نمشکہ دوستو سوال رہے تھا آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چیلن میں دوستو بات کرنے والے آج ہم غتن اینڈیا پاور کے بارے میں دوستو سٹوک کی بات کریں تو پچھلے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ اچھے ریٹرنز کے بعد تو اب آپ کو سٹوک میں دیری دیری تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی چیز کو شیئر کریں گے کی ریزن کیا اور کیا یہاں سے آپ کو اس پر انویسمنٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں پچھلے پانچ اگر میں آپ کے پاس 10% کی گراوٹ بھی ہے لاشت سکس منت کی بات کریں تو 128% کی ریٹرنز ہے اب دیکھئے پچھلے سکس منت میں سٹوک آپ کو کافی زیادہ اچھے ریٹرنز دے چکا ہے تو یہاں سے جو گراوٹ ہو رہی ہے اس چیز کے چانسز پہلے سے ہی بن چکے تھے لاشت ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے یہ چیز کہی تھی کہ سٹوک آپ کو پچھلے سکس منت میں کافی زیادہ ریٹرنز دے چکا ہے تو یہاں سے پروفیٹ بوکنگ کے چانسز کافی زیادہ ہے تو سٹوک میں گراوٹ ہو سکتی ہے اور وہی چیز یہاں پہ دیکھنے کو بھی ملی ہے کہ اب سٹوک میں آپ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے کارن آپ کو سٹوک میں گراوٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے باقی اگر میں بات کرتا ہوں یہاں سے نیکسٹ ٹارکیٹس کی یا اور یہاں سے انٹری لینے کی سٹوک کے آپ کے لے سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے وہی چیز آپ کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال میں دیکھئے 123% کی ریٹرنز ہے پچھلے ایک سال سے یا پھر اللہ آپ کہہ سکت اور اپنے اپنے 52 بیٹس کے بلکل ہائی کے اوپر آپ کو یہ سٹوک دیکھنے کو مل رہا ہے باقی یہاں سے اس کے اوپر جانے کے چانسز تھوڑے سے کم ہیں کیوں کیونکہ یہاں سے پروفیٹ بوکنگ کے چانسز انکریز ہو رہے ہیں تو یہاں سے آج آپ کو تھوڑی پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے ایس بیل ایس آنے والے کچھ ٹائم میں آپ کو اس سٹوک سے تھوڑی اور زیادہ پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی پرفومنس بائز اگر میں سٹوک کی بات کہتا ہوں تو کمپنی کی پرفومنس کافی اچھی ہے تھوڑا گراوٹ آپ کو دیفنیٹلی پچھلے دو سے تین کورٹر سے دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن تھوڑا سٹیویلٹی سی نظر آتی ہے اگر آپ روینیو دیکھتے ہیں تو لگا تھا کمپنی کا روینیو آپ کو جو ہے اپنے ڈاؤنس میں دیکھنے کو مل ہے لیکن میجر ایمپورنٹ چیز کا ہے کہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اگر سٹوک میں آپ کا روینیو انکریز نہیں ہو رہا ہے تو گراوٹ بھی اس لیول کی نہیں ہوئی ہے کہ سٹوک کا وینیو ایک دم سے آپ کو زیرو میں نجھ رہا ہے تو وہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے باقی نیٹ پروفیٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی وینیو اچھا جنریٹ کر رہی ہے تو پروفیٹ کتنا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا کنسرن ہے سٹوک کا اس لیے آپ کو میں سٹوک سے تھوڑا سا آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ سٹوک جو ہے اپنے وینیو کے اپنیو چلتا ہے وینیو دیکھئے کمپنی کا کم ہوا ہے تاکہ دوسری طرف کمپنی کا پروفیٹ یا پھر آپ لوز کہہ سکتے ہیں کہ وہ انگریز ہوا ہے تو کمپنی کافی بڑے لوز میں ہے اور آپ دیفنیٹلی ایسے سٹوک میں بالکل انویسٹمنٹ کرنا صحیح نہیں سمجھیں گے جو سٹوک کافی زیادہ لوز میں آپ کو دیکھنے کو ملے باقی آپ کو یہ چیز دیکھ سکتے ہیں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں تو 44% کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے اور آپ کا 88% یہاں پہ آپ کا جو ہے پلیٹ سٹوکس ہیں تو وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے پلیٹ سٹوکس کافی زیادہ ہیں آپ وہ چیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 48% آپ کا پبلک کے پاس ہے تو دیکھیں یہاں پہ کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی آپ کنیکٹے میں دیکھنے کو ملے گا ہے پلیٹ سٹوکس کافی زیادہ ہیں اوپر سے سٹوک کافی زیادہ کی بات کریں کمپنی کے لیے کافی زیادہ رہتی ہے لیکن وہاں پہ جو ہے سٹوک کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے جس کے کارن اس میں اچھے ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں باقی اس کے علاوہ کمپنی فیننیشلی وائز یا پھر پرفورمنس وائز کافی زیادہ بیک ہے تو یہاں سے میں تو بالکل ریکمنڈ آپ کو ابھی بھی نہیں کروں گا اس سٹوک کے لیے باقی آپ خود سائی چیز کو جرور انیلیسز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا فائنل ڈیسیزن لے لیجئے گا باقی آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر آپ نے اب تر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب جروع کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دوانا مد بھولیے گا دنیا واد